بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بھین بھائی دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے حسنہ مسکراتہ رکھے اور اپنی ہی زمان میں رکھے سب سے پہلے صبح صبح کا ٹائم میں جھاڑو لگے گی پھر بعد میں ہم ناشتہ وغیرہ بنائیں گے اور کام کریں گے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے پہلے تو سب نے جو ہے الحمدللہ نماز عطا کیے اس کے بعد جو ہے اپنے کام کاج میں لگ گئے امی نے جو ہے پھر دائیں میں سے کو سوکا وغیرہ ڈالا ہے اور میں جھاڑو لگا رہی ہیں سوہا نے برطن دوئے رات والے یوں ہی بس بعد میں پھر ناشتہ بنے گا کام نمٹانے کے بعد پھر کام نمٹانے کے بعد بھی پھر دوبارہ بھی کام ہو جاتا ہے اب بو جی جو ہے باہر پاہہ بنا رہے ہیں اب باہر پاہہ بنا رہے ہیں رات کو بارش کے امکانات تھے اتنی کوئی ہوا تیش سل رہی تھی موسم ایسا بنا ہو تھا بادل بن گئے تھی پھل لیکن بارش نہیں ہوئی بارش کی وجہ سے جو پھر ہم نے لکڑیاں اندر کر دیں تھی چرپائی پہ رکھ دیں تاکہ جو ہے کہ گھیلی ناؤں صبح ناشتہ وغیرہ رام سے بھر جائے بہت زور کی ہوا چل رہی تھی ساتھ ساتھ مورگیوں کو نکالنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا России بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں موسیقی 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 کبھو بھی تو نے یہ انڈے میں ڈالیں گے بابا زلان کو پیار کر رہے ہیں اس کی جو ہے سیدھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کبھوے کی بیچارہ لنگڑا رہا ہے کام بغیرہ میں نے جو سارے نمٹا لیے سوہا نے اور میں نے بس یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کار جو ہوتے ہیں صبح کے تھوڑے سا وہ ہو جاتے ہیں تو بھی زیادہ ہوتے ہیں ابھی گھر کے کام اگر نمٹا کر پھر اپنی ویڈیو چے کمپلیٹ کروں اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی سب سے پہلے تو آپ سب کے کومنٹ کا دل سے شکریہ آپ سب اتنی پیاری بیاری کومنٹ کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں بہت دل سے شکریہ آپ سب کا اور یہ کہ ازان کے رات تجھے طبیل خراب ہوئی تھی ازان کو کل پیٹ میں در تھا بہت زیادہ اس کے شدید در دو اور پھر اس کی دوائی کر لی تو آپ جو انا ٹھیک ہے شکریہ مالکہ دوسرا ہے تو شام کے جو اے پاؤں میں جو اے ورم ہو رہی ہے دوبارہ سے جو اے نا ملک سوجان آ رہی ہے کوئی کہہ رہے کہ بھئی یہ ورم جو اے ٹھیک ہوتی ہے آنا اور کوئی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہوتی بس اللہ مالکہ دعا کریں آپ سب اللہ تعالی خیر کرے باقی اتشام کی طبیعت پہلے سے جو اے بہتر ہے اور بس میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالی جو اے نا وہ دن لے کر آئے جو اتشام اپنے پاؤں پہ پھر سے کھڑے ہو جائیں اور آپ سب تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب دعائیں کر رہے ہوں گے جب بھی نماز پڑھا کریں تو پلیز دعا ضرور کیا کریں اتشام کیلئے ہماری لیے اللہ پاک ہماری میری پوری فیملی کو جو اپنی امان میں رکھے اور اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھی آپ سب کے صدقے جو اے نا میری فیملی کو اپنی امان میں رکھیں ابھی لیڈی سے گزار رہی ہی تھی نا تو پھر سے جو میں روگ گئے جی کسی کو ہم اس طرح سے ویڈیو میں تو نہیں لاسکتے امی جی جو یہاں پر گھاس کاٹنے کی آئی ہیں تو امی کے ساتھ جو باتوں میں لگ رہی ہیں وہ اور یہ یہ اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ یہ جو پھول نکل رہے نا اس کا تیل نکلتا ہے سرسو کا تیل ہوتا ہے اس کا تیل نکلتا ہے کبھی نکلوائے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بتاؤں گی میں دکھاؤں گی بھی ابھی تو اعتشام تو نہیں چل سکتے اعتشام جو انا نکلوائے تو پھر دکھائیں آپ دکھا نا یہاں سے اوچھی جگہ اور یہ میں دکھاتے ہوں جی امی جو انا گھاس کاٹ رہی ہیں اور امی کے ساتھ دیکھتے مدد کرواتی ہوں کچھ اور ان کے ساتھ جو انا گھاس کی کٹائی کرواتی ہیں دوسری داتوی ہمیں لے کر آئی کل ہماری ویڈیو نہیں آئی کیونکہ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ کبھی ہماری ویڈیو میس بھی ہو جائے گی کبھی آئے گی بھی صحیح آپ سب پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ اعتشام کی طبیت آپ سب کے سامنے اعتشام تو موبائل کیمرہ اٹھا نہیں سکتے اعتشام پروپر ویڈیو بناتے تھے تو اس طرح سے اور گھر کے کام اعتشام کو سنبھالنا دوسرا پھر ازلان کو تو اعتشام کی طبیت جو ہے نا اس طرح سے کہ ان کو سہرا اور آسرے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی وہ اپنے آسرے پہ اور سہرے پہ تو مطلب نہیں کچھ کر سکتے کھانا پینا مطلب ہر چیز جو بھی ہوتی ہیں جو بھی ان کا سب کچھ کرنا پڑتے تو اس لئے ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے ویڈیو نہیں بن پاتی اور کچھ پریشانی بھی ہوتی یہ پریشانی میں یوں ویڈیو نہیں بن دی کہنا بس اچانک سے جو انا اتنا بڑا جو اگدم سے ہی ہوا ہے اچانک سے ہی ہوا ہے سب کچھ تو اس لئے نا بس سب کو سمجھانا اور تھوڑا سا جو نا یہ وقت بہت مشکل سے جو ہے گزر رہا ہے اور بس میں آپ سب کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے پریشانی تو ہوتی ہے کبھی جو ہے نا رو بھی لیتی ہوں کبھی حض بھی لیتی ہوں کھا بھی رہیوں پی بھی رہیوں سب کچھ اور ہے بس جو ہے نا یہ دن بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے یہ بھی ایک ازمائش ہوتی کہتے ہیں اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ازمائش اتنی ہی دیتا ہے جتنی برداشت کر سکے تو یہ ہماری برداشت جتنی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ہمیں جو انا اپنی ازمائش دیئے بس آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں ہمیں جلد نکالے اور اپنے پاؤں پہ اتشام کھڑے ہو جائیں بہت شام کے سامنے تو میں بہت اچھے سے رہتی ہوں خوش رہتی ہوں کیونکہ ان کو پریشان نہیں کرتی میں کہتی ہوں کہ جو میں پریشان ہوں گی نا تو اتشام کو حوصلہ کون دے گئی ہوں اپنے دل کو نہ لگا لیں ایک ہی چرپائی پہ پڑے ہوں بہت زیادہ ایک تو تھک جاتے بندے ایک انسان تھک جاتا ہے نا کہ چرپائی پہ پڑے پڑے جو ہے نا انسان تھک یا ایک ہی جگہ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے پاؤں سب ہی ہلنا چولنا نہیں سکون ہو جانا تو بس ایڈی دبانا پاؤں دبانا اس طرح سے بہت مشکل ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے دیکھا تو نہیں جاتا تو بس میں نے یہی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ سب جو ہے میری فیملی میمبر ہیں آپ میرے بہنے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں آپ سب سے میری دعا کی اپیلی آپ سب دعا بس کریں کہ اللہ اللہ جلد جلد جو ہے نا ہمیشہ آزمائی سے نکا رہے ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں جی اپ شام کے پاس پہلے تو میں امیر سے پوچھتے ہوں گا ڈاتری لے کر آئیں بھی لیڈیز کو ساتھ میں کھڑی ہوں یہ گپش پہ پہ لگانی کی تو میں دکھاتے ہوں کہ امیر جی جو ہے نا گھاس کٹ رہی ہیں اور پوچھتے ہیں داتری لے کر آئی ہیں تو میں بھی کٹ رہی ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ایدھر کیسے جانا میں گھاس کٹا جاتا ہے ویسے تو میں خود بھی پہلے کٹ رہی تھی کافی بار میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے یہ والے پھول مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں پیلے پیلے جو ہے نا بہار کے موسم میں ابھی جو ہے نا دھوپے تیز نکلنے لگیں تھوڑا سی یہ پھول جو ہے مرجہ آ رہے ہیں ختم ہو کرنا یہ ہوگا ہمیں دوسری ذاتی تو لے کر نہیں تھوڑا سا چلیں میں ہمیں ساتھ ہیلپ کروالے چاہیے ہمیں باتوں میں لگی رہی ہیں تھوڑا وہ جو بھی ہوتا ہے نا میں وہ کٹوا لے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اچھا سوہا نے کہا بھابی آپ اٹھیں میں کاٹسیں جلدی جلدی سے ابھی سوہا شروع ہو گئی ہے کاٹنے کیلئے کیونکہ ہمیں ابھی ان لیڈیس کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی ہیں تو جلدی جلدی سے جو ایک کام نمٹانا ہے نا تو اس لیے داتری دوسری ہے نا اس لیے جو ایک ہی اس لیے گھر پر آئیوں نا تو آئی را جو اپنے بھائی کے ساتھ گپوں میں لگی ہوئے باتیں شاتے کر رہی ہے اور ازلان کو جھولا بھی دے رہی ہے کیونکہ ازلان کو صلاح کر گئی تھی تو بس یہ ہی تھی آج کے ہمارے ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی امید کرتے ہوں کہ آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں سب تک اپنے خیال اور دعوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ بچوں کی اسکول کی چھتی ہوگی میں ابھی اپنے اسکول کو مس کر رہا ہوں ہمارے ویڈیو پسند آئے گی